بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد احمد آج میں لے کر رہا ہوں آپ کے لئے کیا سی پلاس پلاس میں انپوٹ کا استعمال انپوٹ کا استعمال کیا ہے سی پلاس 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 لینگل میں انپوٹ ہم کس طریقے سے کرواتے ہیں کہاں کہاں کرواتے ہیں اس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے کون کون سا فنکشن اس کے لئے یوز آتے ہیں زیادہ تر اس کے اس پر آج ہم بات کریں گے اور ہم سکھیں گے فنکشنز ہم پریکٹیکل ہے اب ہم کر کے بھی دیکھیں گے چلے اب ہم بات کرتے ہیں انپوٹ فنکشنز کیا ہے سی لینگل میں سی پلاس لینگل میں ہم کوئی بھی یوز آج سے ویالیو انپوٹ کروانے کے لئے یہ فنکشنز یوز کتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ویالیوز پچھلے لیکچرز میں ہم ویالیوز آنپوٹ کروائیں پہلے ہم سرسرہ سا دیکھ لیتے ہیں ان میں کیا کا چیزیں ہیں انپوٹ فنکشنز انپوٹ فنکشنز کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بعد مین کیا ہی یوز ہوتے ہیں جو زیادہ تر کون سے انپوٹ فنکشنز یوز ہوتے ہیں زیادہ تر یوز ہونے انپوٹ فنکشنز یہ ہیں ایک سی اینہ سی ہمیں سی ریپریزنٹ کر رہا ہے کنسول کو آئی این ریپریزنٹ انپوٹ کو جا سکے میں نے آپ کو بتا رہا ہے کنسول آئٹ کو سی ان کنسول انپوٹ کنسول انپوٹ باقے ہی آگے یہ گریٹر دن گریٹر دن کے سائن اسے ہم ایکسٹرشن اپریٹر بھی کہتے ہیں اس اپریٹر کو یوز کرتے ہیں ہم سی ان کرواتے ہیں ویالیوز انپوٹ کرواتے ہیں یہ نارملی یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں آگے لکھے وہ نارملی یوز سی ان ڈاٹ ڈاٹ لائن اس فنکشن پر بھی ہم جب یوز آن ایرے یہ ایرے بھی آگے جا کر ہم ایرے پڑھیں گے تاب تاب وہاں ہم یہ ڈسکس کریں گے سین ڈاٹ ڈاٹ لائن کا فنکشن کس پر یوز ہوتا ہے اور کوئر فنکشن گیٹس اسے ہم گٹس بھی بولتے ہیں اور گٹس بھی بولتے ہیں یہ بھی ایرے پر استعمال ہوتا ہے ان دو فنکشن میں سلائٹلی ڈیفرینٹ جب ہم ایرے کا کون سٹ پڑھیں گے تاب ہم یہ فنکشن دیں شاء اللہ پڑھیں گے گٹسی ایج یہ سینگل کریکٹر انپوٹ کر آکے دن اسے شو آؤٹپٹ کرواتا ہے یہ فنکشن اس لئے ہوتا ہے چلے اب ہم اس پر پروگرام لکھتے ہیں یہاں کوئی یہاں میں ایک واری اب لکھ دیکھتا ہوں اب دیکھ سکتا ہوں یہاں میں واری اب لکھ دیکھتا ہوں int واری اب لکھتا ہوں اب میں ایک اینٹر اے جیسے میں یوزے کو کہتا ہوں انٹرے نمبر انٹرے نمبر اس کے بار نیچے میں یہ سی ان کا فنکشن لگاتا ہوں سی ان کا فنکشن کیا ہے سی کنسول آئین انپوٹ کنسول میں جیسے میں آپ کو بتا جا ہوں کنسول ہم کہتے ہیں سی امیدی کو بلیک سکرین جس پر ہمارے میسیجز ہمارا پروگرم دسک دیوتا ہے ہم میں کہتا ہوں اس سے کنسول انپوٹ کنسول میں انپوٹ کروا آگے ایکسٹرشن اپریٹر اسے ہم گریٹر دن گریٹر دن کا سائن بھی کہتے ہیں تو ڈبل گریٹر دن کا سائن لگاتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے ویلیو انپوٹ کروانے کا اس کے بعد سی ان کس میں کروانا چاہ رہا ہوں یوزر سے میں انپوٹ لینا چاہ رہا ہوں نمبر ویریابل میں کہ ہم یوزر جو انپوٹ کرے وہ ہماری جائے نمبر میں وہ ویلیو ہماری نمبر میں جائے اب یہ انپوٹ ہوگا ویلیو گئی ہماری نمبر میں نمبر میں سیو ہو گئی نمبر ہم نے ویریابل کلے کروا تھا اس کے بعد میں کہوازم سی اوٹ کروا ہے کہ یو یو انٹرڈ کیا انٹر کیا ہے میں نے آپ کو پیشلی لیکچے میں بتا چکا ہوں کہ انسرشن اپریٹر اگر ہم کوئی آرگومنٹ آگر دینا چاہ رہے ہیں کوئی نمبرنگ کوئی ویریابل یوز کرنا چاہ رہے ہیں ویریابل ہم اس طریقے سے پروگرام میں انپوٹ کریں گے کہ سی اوٹ کروایا ہے یا تو ہم اس طریقے سے یوز کریں گے یا پھر ہم اسے الگ سے ایک اور سی اوٹ میں نمبر کو اس طریقے سے ڈسپلی کروا دیں گے اب دیکھیں ہم پروگرام کو ہم ایزیگوٹ کرتے ہیں ایفی لیون دوبارے کے بعد میرا پروگرام کمپائل اور ریزلٹ شو ہو گیا یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ شو ہو رہے کہ انٹر ہے نمبر انٹر ہے نمبر اب میں نمبر انٹر کروں گا ادھے ہی مجھے کہہ رہا ہے انٹر ہے نمبر انٹر ہے نمبر ادھے میں نمبر انٹر کرتا ہوں سمجھے 78 پھر آگے مجھے کہہ رہا ہے میں سی ڈسپلی کر رہا ہے یوں انٹر 78 یہ سیمپل سارا ہمارا پروگرام تھا اسے ہم دوبارے کمپائل کرتا ہوں دوبارے دسپلے ہوتا ہے ہم مجھے ریزرڈ کے پھر ہی ہم دیکھتا ہے دوبارہ اس کا اوٹپوٹ آیا ہے اور پھر ہم سر دیمان کھا رہا ہے انٹر ہے نمبر پھر ہم کوئی انٹر نمبر انٹر کر دیتے ہیں ادھر ادھر میں جا کے یہ آیا ہوا کہ انٹر ہے نمبر ادھر میں کوئی بھی نمبر انٹر کر دیتا ہوں تو یہ مجھے ایز ای نیچڈیس پہ ہوگا ہے انٹر کرنے سے نمبر انٹر کرنے کے بعد انٹر پر کلک کرنے سے یہ مجھے یہ مجھے شو کر رہا رہا ہے یہ ہمارا سیمپلی پروگرام تھا اب ہم اسے تھوڑا سا کمپلیکس کر کے دیکھتے ہیں جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے آگے بھی اس کا کار سکتے ہیں اس طرح ہمارا کوڈ کافی لمبا چلا جائے گا ہم اسے تھوڑا سا اپنے طریقے سارا موڈیفائی کا نیگوشی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ شوکر آئیو انٹرڈ پھر ہمیں بتایا ہم نے کون سا نمبر انٹر کیا ہے کون سا نمبر انٹر کیا ہے اسے ہم نمبر کا ویریابل انسرشن اپریٹر لگا کے آگے نمبر کا ویریابل لگا دیں گے پھر ہم اگین اس کو کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے کے بعد ہمارے پا جو ریزلٹ آتا ہے وہ ہمارا سکرین کے سامنے ہے انٹر ہے نمبر ایٹی فائیو اگین شکر آ رہا ہے ایٹی فائیو یعنی ہماری اوڈپوٹ سے ہیں اوڈپوٹ ہماری بالکل کریکٹ آ رہی ہے اس طریقے سے ہم پروگرام کو کچھ طریقوں سے شارٹ کرنے بھی کوشش کرتے ہیں کچھ طریقوں میں جو پروگرام جو لوجک ہمارے سنگل لائن میں کلیئر ہو رہی ہے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم سنگل لائن میں کلیئر کارلن ڈبل لائن میں کارلن کو اتنا ایشو نہیں ہوتا چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اسے ہم کسی وہ طریقے سے لکھتے ہیں اتنے جو ہم دلیڈ کرتے ہیں ادھر میں ویریابل کلیئر کرواتا ہوں کریکٹر کریکٹر کا ویریابل کلیئر کرواتا ہوں کریکٹر کا ویریابل کلیئر کرواتا ہوں کا نام رہ دیا ہے چ پھر میں یوزر کو میسے ڈسپلیئ کرواتا ہوں کہ enter enter any character enter any character کریکٹر میں یوزر کو یہ میسیج ہوا ہوا میرا میسیج ہوا ہونے کے بعد میں یہ نیچے آو گیا اس کے بعد میں کہتا ہوں c in c in کا فنکن نوز کر کے ایکسٹرشن اپریٹر ڈبل گیٹر دن کا سائن اس کے بعد میں ویریابل لگا داتا ہوں کہ کس ویریابل میں میں ویریو شور کروانا چاہ رہا ہوں جو یوزر سے c in کنسول انپوٹ ہے یعنی یوزر انپوٹ کرے ویلیو کس میں جائے کریکٹر ویریابل میں یہ ویلیو گئی ہماری کریکٹر ویریابل میں ادھر یوزر انپوٹ کرے گا یہ جا کے کریکٹر ویریابل میں ہماری ویلیو سچور ہو جائے گی سچور ہماری ویلیو ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے انپوٹ کیا کیا c out ہم یوزر کو بتاتے ہیں you you entered you entered اب یوزر کو یہ بھی بتانے لو بھئی ہم نے انٹر کیا کیا انٹر کیا کیا ہے ہم بتا دینا c آج ہم کریکٹر شو کروا داتے ہیں ہم نے یہ کریکٹر انٹر کیا ہے چلے اب ہم اسے کمپائل کر کے دیکھتے ہیں again f11 f11 کمپائل کرنے کی شارٹڈ کیا ہے آپ اسے یوز کریں اور f11 کرنے کے بعد میں پہ یہ شہر ہوتا ہے کہ enter any character یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسول سکرین پر میں ڈسکلے کروا رہا ہے enter any character اذا میں enter کرتا ہوں کہتا ہے you entered edge simply یہ ہمارا پروگرام تھا اسے ہم دوبارہ کمپائل کر کے دیکھ لیتے ہیں again ہم اسے کو f11 کریں گے f11 سے ہمارے پاس دوبارہ کنسول سکرین سامنے آتے ہیں کنسول سکرین سامنے آنے کے بعد یہ پھر ہم سے demand کر رہا ہے enter any character ہم اسے بار بار ٹیسٹس لے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پھلا چال سکے کہ ہمارا جو software بان رہا ہے کہ وہ ہماری requirements کے مطابق بان رہا نہیں بان رہا اسے ہم دوبار بیس کی testing کرتے ہیں software کی کدھر ہم لکھتے ہیں ایسے ہم add the rate add sign add sign ہمیں input کرانے کے لیے ہم enter کریں گے تو enter کرنے کے بعد ہمیں issue کروا رہا ہے you entered add sign ٹھیک ہو گیا add the rate sign یہ ہم نے کریکٹر input بھی کروا لیا اب ایک نئی ٹیکنیک سے ہم اس کو use کرتے ہیں اب ہم کریکٹر input کروائیں گے ایک کو ٹیکنیک کے ساتھ جس کے اندر ہم get ch کا function use کریں گے جو کہ میں ادھر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارا function get ch یہ ہمارے سے کریکٹر input کرواتا ہے اور اسی وقت اس سے display بھی کروا دیتا ہے اب اس لئے کیسے کرواتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ library files library files کے اندر جو ہم functions پورے پروگرام میں use کرتے ہیں وہ کس نے کسی library files کا حصہ ہوتی ہیں وہ جنس get ch function ہے وہ actually حصہ ہے library files conio dot conio dot h یہ ہماری library file ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ function کس طرح سے ہم use کریں گے جسے بھی دیکھ لیتے ہیں 4 کا variable میں ہے وہ function اب 4 میں ہم کیا save کر رہے ہیں get ch get ch کے ہم function لگاتے ہیں اب function کیا ہمارا program کس طرح سے execute ہوگا enter یعنی character character بعد ادھر آجائے get ch ہم require کرے گا کہ ہم کو character enter کریں character enter کرنے کے بعد character enter ہوگا ch 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 ہم نے یہاں سے ایچ دبایا ہے صرف ایچ میں نے بٹن پرس کیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے کہا دیا یوں اینٹر ایچ تو یہ ایک اور اچھی بہت اچھی پروگرامنگ ٹکنیک ہے جسے ہم یوز کرتے ہوئے جیسے کوئی بھی ہم گیمنگ کر رہے ہیں گیم کر رہے ہیں انسٹال کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں اکساس ہی ایمی سکرین آجاتی ہے ادھر ہمیں کیا آجاتا ہے پریس پریس اینی کی ٹو کنٹینیو کچھ اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے ادھر ہم لکھتے ہیں کچھ اس طرح کا ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمیں میسیڈ ڈسپلی ہو رہا ہوتا ہے پریس اینی کی ٹو کنٹینیو یہ دیکھیں کوئی سافٹر اگر انسٹال کرنے میں یا کوئی گیمنگ کے دوران ہمیں میسیڈ ڈسپلی ہو ہوتا ہے اس طرح سکرین پر پریس اینی کی ٹو کنٹینیو ہم کوئی بھی کی دبا دیتے ہیں اپنے پی سی سے اپنے لیپ ٹو کی بورڈ سے یا اگر ہم کی بورڈ پکڑا ہوئے کوئی بھی ہم کی بورڈ سے کوئی بھی کی دبا دیتے ہیں تو ہمارا وہ دوبارہ پروسس کنٹینیو ہو جاتا ہے وہ یہی ٹکنکی یوز ہوئی ہوتی ہے کہ گٹ سی ایچ کا فنکشن اس طرح یوز کیا ہوتا ہے یہاں میں تو آگے پروگرم اپنا ڈیفرنٹ کیا ہے کہ یوں انٹرڈ جے ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ آپ نے کونسا کریکٹر انپڑ کیا ہے اسے اگر ہم اریز کا دیتے ہیں اسے ہم اریز کا دیا تو ہم اسے اریز کرنے کے بعد دوبارہ ہم اسے کمپائل کرتے ہیں اسے کی زمدہ واčramos ہے میں اے o اپرس کیا ہے تو process accelerated after 3.404 seconds یہ ہمارے اسے طریقے سے پروگررامنگ میں یہ چیز بہت زیادہ use ہوتی ہے تو ہم نے اس چیز�کا ہے کیکہ כ dr get Get یعنی حاصل کر ch کریکٹر تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پساند آئی ہوگی جس طریقے سے میں سمجھانے کوشش کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی کسی قسم کے آپ کو مشکل ہو رہی ہے پروگرم مناتے ہو تو آپ کمانٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کمانٹس کا جواب بھی دوں گا اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم سلام علیکم